بہت ساری حدیثوں کا آغاز محدثین نے پہلا باب جو رکھا ہے وہ طہارت کا باب ہے پاکی اور صفائی کا باب ہے بڑی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر یہ آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ہم نے آہد کیا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ کو کس بات کا آہد لیا اللہ نے اَنْتَحِرَا بَيْتِيَا میں اس لفظ پر کھڑا ہو جاؤں گا اَنْتَحِرَا بَيْتِيَا میرے گھر کو ہمیشہ صاف رکھو کیا ہے ترجمہ عردو میں میرے گھر کو ہمیشہ صاف رکھو بنایا تم نے ہے دونوں نے مل کر خانِ کعبہ کی تعمیر کی ہے اللہ نے وعدہ لیا یہ ابراہیم سے اور إسماعیل سے پاکی اور صفائی کا خیال میرے گھر کا آپ رکھیں گے اللہ اکبر معراج پر جب ہمارے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہر عجر دکھایا گیا اللہ کی نبی میراج سے آنے کے بعد آپ نے ایک لفظ کہا مسجد میں جو چھوٹی سی کاری پڑی ہوئی ہے کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے چھوٹی سی اگر اس کو بھی مسلمان اٹھاتا ہے مسجد سے اور باہر پھیکتا ہے مجھے میراج میں اس کا بھی سواب دکھایا گیا اس کا بھی عجر دکھایا گیا مسجد کی پاکی صفائی ایک بار اللہ کی نبی مسجد میں آئے خبلے کے دیوار پر کسی نے تھوک دیا تھا تھوک دیا آپ سبھی جانتے ہیں چہرے ہلا رہے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا ہم جانتے ہیں اسی حدیث میں کہا گیا ہے اگر لال انگور کا رس اللہ کی نبی کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو کتنا لال ہوگا اتنا لال نبی کا چہرہ ہو گیا سبحان اللہ ایک دوسرے صحابی نے دیکھا اللہ کی نبی ناراض ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ رحم فرمائے خاص طور سے میرے بھائی کئی علماء اکرام کا یہ ماننا ہے وضو گھر سے بنایا جائے استنجا گھر میں فارغ ہو جائیں بیت الخلا سے گھر سے فارغ ہو جائیں ابھی آج آپ جمعہ میں بیٹھیں سبحان اللہ گھر سے وضو بنا کر غسل کر کے جو آدمی شل کر آتا ہے اس کا ثواب صحیح حدیثوں میں بتایا گیا ہے یہ ایک قدم کے بدلے یہ ایک سال تحجد کا ثواب ہے پوری امانت اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں پوری امانت اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں یہ ایک سال تحجد کا ثواب اور ایک قدم کے بدلے یہ ایک سال نفل روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے گھر سے بنا کر آئیں مسجد کے اندر جو ٹائلیٹس ہوتے ہیں ہماری یہاں تو ابراہیم اور اسماعیل کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں میرے گھر کا اللہ کے گھر کا اور یہ مسلمان ہے اللہ کے گھر کو اتنا گندہ کرتا ہے جتنا کہ وہ کر سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اتنا گندہ کرتا ہے جتنا کہ وہ کر سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جس حال میں جاتے ہیں واپس اس حال میں چھوڑ کے نہیں آتے اس کی ضرورت پوری ہو گئی وہ گندی ہی رہے گی جگہ یہ اسلام کے خلاف ہے اللہ کے گھروں کا خیال رکھئے ہی رہے گھر